نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا میں ہوں راجیس سرما اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راجیس گروہ جی دوستو چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا جس سے آنگے آنے والی ویڈیو کا نوٹ اپکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا اتیتی سکھکوں سے سمبندت ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اور آج کال جو اتیتی سکھکوں کی اپ ڈیٹ آ رہی ہیں سانسط کے جریعے بیدھائک کے جریعے اور جو بھی اتیتی سکھک میند کر رہے ہیں لگاتار پریاثرات ہیں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کو ایک نیمتی کرن مل جائے لیکن ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی بھی نوٹ اپکیسن نہیں آیا ہے لیکن اب سرکار بھی گھبڑا چکی ہے جلدی سے جلدی ان اتیتی سکھکوں کا نیمتی کرن ہونا ہے سانسط بھی سپورٹ کر رہے ہیں بیدھائک بھی کر رہے ہیں لیکن مکھ منتری جی نے ابھی تک ایسا کوئی آسواسن نہیں دیا ہے کہ اتیتی سکھکوں کا نیمتی کرن ہوگا دوستوں اپریل کے بعد میں اتیتی سکھک کو ہٹا دیا جاتا ہے لیکن اس برس کیا اتیتی سکھک ہٹیں گے یا کاریرز بنے رہے گے کیا اپ ڈیٹ آتا ہے دیکھئے گا آپ اور رہی بات جی اپ ایم ایس پورٹل کی تو اس پر بھی بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اور بہت سے کمیٹس بھی آ رہے ہیں کچھت مہترہ میں سر بتائیے کیا جی اپ ایم ایس پورٹل اس برس کھلے گا یا دو سال سے بند ہے تو بند ہی بنا رہے گا لیکن اس بار کھلنے کے چانس ہے اور ایک اتیتی سکھک بھائی نے جو مہت سیٹ چڑھوائی ہے ستیہ پن کروایا ہے میں نے دیکھا تھا پورٹل پھر چیک کر کے تھوڑی پورٹل کھلی تھی کچھ در کے لیے اور پورٹل پھر دول سے بند ہو گئی لیکن جلدی ہی پورٹل پر کام جلد رہا ہے ڈی پی آئی میں بات ہوئی تھی بتایا گیا ہے کہ جلدی ہی اس برس مارچ کے لاشت میں یعنی اپریل میں جی ایف ایم ایس پورٹل پر روپ سے چالی ہو جائے گا ایسا آزباسن ملائل دوستوں اس کے بعد میں میں آپ کو بتا دوں کہ جو سکھک پاترتہ پرکشا بھرگ تین کی جو بکینسی ہیں پانچ ہزار بکینسی بتائی جا رہی ہیں لیکن ان میں کچھ بڑوتری کی جانی چاہیے اگر ان میں سکھکوں جو سکھک بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ پت بڑھائی جائیں یہ ہے مانگ بھی سرکار دوارہ کی جا رہی ہے کیونکہ ایک ہزار انکمپن یوکتی والے بھی اسی جگہ میں سے ہوں گے بانکی چار ہزار جگہ بچیں تو ان کے آون جلے مدد پردیس میں ہیں اور ادھر اسٹیٹ کے بھی فارم پھیڈ ہوئے ہیں بارہ سے تیرہ لاکھ فارم ٹوٹل ڈل چکے ہیں تو ایسی اسٹیتی میں جگہ کی ماترہ بہت کم ہو جاتی ہے تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی اتھتی سکھک بھائی مانگ کرتے رہے کہ پدوں کی سنگھیہ بڑھنی چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے کہ برگت تین میں کم سے کم پندرہ ہزار پد ہونا چاہیے جس سے سبھی کو موقع ملے اور جو اتھتی سکھک ہیں جو سکھک باترتہ پر ایک چھا پاس ہیں ان کو ان کے لیے بھی کچھ بینیفیٹ ہونا چاہیے پچیس پرسنٹ آرکھن تو ہے لیکن پچیس پرسنٹ آرکھن کے بعد بھی جو سیٹیں اتھتی سکھکوں کی ہیں ان میں اتھتی سکھک نیمت ہو جائیں گے تو بہت کم جگہ ہیں ان میں ہمارے بہت سے اتھتی سکھک بھائی رہ بھی جائیں گے اور ایک اپ ڈیٹ جو آیا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا دوستو چار پچھے آٹھ دن سے میرے چینل پر ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہیں کیونکہ سواستے ٹھیک نہ ہونے کے قارن میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا ہوں تو اس لیے سبھی جو بھی میرے اوڈینس ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو نردتر ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اور آپ مجھے سپورٹ کریے گا اور جو بھی چینل پر نئے ہیں جو ویڈیو میری پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ایڈیوکیشنل ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں آتی تھی سکھکوں سے سماندھت پیپر کی پیپر سولیوشن جو بھی ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں چھوٹی موٹی جانگاری میرے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے اور ایک اپ ڈیٹ آتی تھی سکھکوں کا ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو چینل پر بنے رہیے گا اور ویڈیو کو پوری دیکھئے گا کیا اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو نمسکار اپ ڈیٹ آپ سکرین پر دیکھئے گا مدھ پردیس کا دھیان آکرسن سوچنا یعنی انہوں نے دھیان کرایا ہے اور اتی تھی سکھکوں کے نھیمتی کرنے کے سمبند میں یہ بگیپتی ہے بھدپرجے ساسن کے انترگت اسکول سکھا بھواگ میں بھگت پندرہ سے بیس برسوں سے اتی تھی سکھک ادھیاپن کاریے سمپن کرا رہے ہیں برطمان میں ان کی نیوکتی بھی آن لائن مادیہم سے پنجی کرت ہوتی ہے پرندو ان کو ماندے علپ ماترہ میں ہی پردان کیا جاتا ہے کتی پہ ودیالوں میں یہ ہے اس کی ہے کہ اتی تھی سکھک کے سارے ہی ودیالے سنچالت ہیں تتہہ کارے لین کاریے بھی اتی تھی سکھک ہی سمپن کرا رہے ہیں بھرشتہ دی کاریوں دوارہ بھی ان کے کاریوں کو ہمیساں نرکھنے کے دوران سراہا جاتا ہے ودیبت اچھے کاریے ہونے کے سمبند میں پی بھی لکھی جاتی ہے جیدہ تر اتی تھی سکھک پرسکت ہے پرندو آج دن آنگ تک ان کا نیویتی کرنہ نہ ہونے ایوام پریسرمک میں بردی نہ ہونے کے کارید پردیس کے سمست آتی تیسک شکوں میں بھاری روز ایوام آکروز بیابت ہے بھاپ دیئے پی سی سرما چھتر کرمہ کے ایک سو بھاون اور نیم ایک سو آٹیس دو کے انوصار جہاں کسی سوچنا پر ایک سے ادھک سدسوں کے ہستاک شر ہوں گے بھہ سمپن کیا جائے گا پہنے ہستاک چک کرتا صدس سے سوچی دیے ادھک چستہ یادے اس کرمہ باشدو کے انوصار یہ سوچنا تین پلٹیوں میں پرسک کرنا ہوگا یہ ہے پی سی سرما جی دوارہ مان کی گئی ہے اور اتی تھی سکھکوں کے نیمتی کرن میں پی سی سرما جی نے یہ لیکٹر پیس کیا ہے اور یہ منتری جی پی سی سرما جی بہت دنوں سے نیند بھی کر رہے ہیں اتی تھی سکھکوں کے ساتھ کے جلدی سے جلدی اتی تھی سکھکوں کا نیمتی کرن ہو جائے لیکن ابھی تک سرکار کا دھیان آکرشن کرانے کے لیے بہت کوشش کی گئی میں آپ کو بتا دوں آندولن بھی بہت ہوئے پیدل مارچ بھی ہوا اور کئی اتی تھی سکھکوں نے آتھ بھتی آئے کر لیے سوسائٹ کر لیا کم مان دے کی وجہ سے ان کا پریوار نہ ٹک سکا اور بھرے لو ہنسا کی وجہ سے کئی اتی تھی سکھکوں نے یہ نوکری چھوڑے بھی دی لیکن جو بھی ابھی برطمان میں لگے ہوئے پندرہ سے بیس سال سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک کہیں نہ کہیں یہ آس ہے کہ سرکار ہم کو نیمت کر دے یا ہم کو نیمتی کرن مل جائے یا ہمارا جو مان دے ہے اس میں بڑھوٹری مل جائے تو ایسے میں ہمارا جو من ہے وہ ٹھیک ٹھاک لگنے لگے گا اور ہم کو ایک آسہ ہو جائے گی کہ ہم باستہ میں کچھ نوکری کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ آتھتی سکھک نیمت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں لیکن آتھتی سکھکوں کا نیمتی کرن ہونا سویبھاوک ہے کیونکہ یہ نیمتی کرن جرور ہوگا اور جرور آتھتی سکھک نیمت ہوں گے اور جو بھی اتھتی سکھک بھائی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمیکس کی مات دیم سے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں نئی نئی ویڈیو افلوڈ میں کرتا رہتا ہوں اور آپ کو کوئی پریسہ نہیں ہے بہت سے اتھتی سکھک بھائیوں کی فیڈنگ بھی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی بتا رہے تھے سر بتائیے جلدی سے جلدی جی ایف ایس پورٹل کھل جائے تو ہماری فیڈنگ ہو جائے تو میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑا آپ ایک سال سے انتجار کر رہے ہیں تھوڑا اور انتجار کیجئے گا ایک اتھتی سکھک بھائی تو یہ ہے بھول رہے تھے سر آپ نے ایک سال سے پورٹل نہیں کھلوا پائے آپ یہی بھول رہے کھلے گی لیکن جرور کھلے گی ہر چیز کا سمائے آتا ہے اور جب سمائے آئے گا تو ہم نیمید بھی ہوں گے ہم کو اچھا مان دے اچھا بیتن بھی ملے گا اور بچوں کے پیپر آنے والے ہیں پانچ بی اور آڈ بی کا بھی ٹائم ٹیول آ چکا ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پریشنی وینک ہوتی ہیں وہ بھی پانچ بی سے لے کے آڈ بی کی جو پریشنی وینک آ چکی ہیں وہ بھی آپ خرید لیں ان میں جو سی لیور سے وہ آپ کو آدھے سے آدھا کر دیا جاتا ہے اسے پڑھائی میں کچھ بھی کٹنا ہی نہیں ہوتی دوستو جو بھی پانچ سات آٹ کے بچے میری ویڈیو کو دیکھتی ہیں تو میں ایک اور نیکسٹ ویڈیو اپلوٹ کروں گا اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو نئی پریشنی بینک ہیں آپ کو کیا وہ خریدنا چاہیے یا اس میں اس کا سولیوشن اس کی پیڈی اپ بھی میں آپ کو پروائیٹ کرا دوں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتی ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو پروائیٹ کرا دوں گا